نماز جو ایمان کے بعد دوسرا عظیم رکن ہے اور نماز جو ایک دن میں پانچ دفعہ فرض فرمائی گئی اور نماز جس کی فرضیت کے لیے پیغمبر مصطفیٰ مجتبا وَأَمِينُ اللَّهِ عَلَا وَحْيِ السَّمَاكُ وَسَمَاوَاتِ پر بُلَایا گیا ابتدائے اسلام میں فجر اور اثر کی نمازیں فرض تھی دو دو رکعت فجر کی دو رکعت اسی طرح رہی البت دو سنت فرضوں سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعقید کے ساتھ پڑھی یہاں تک کہ تحتاوی علی المراقی میں امام ابو حنیفہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ وہ ماں واجبتانے یہ دو رکعت واجب ہے صرف سنت نہیں سنتوں میں بڑا درجہ پر واجب کا ہے شاید اس وجہ سے ائمہ کے ہاں جماعت کی موجودگی میں پڑھی جاتی ہے اگر اس کی شرطیں حضرت گنگوئی نے اور دیگر فقعہ نے نقل کیے جیسے فجر کی جماعت کڑی ہے اور ایک شخص نے سنت نہیں پڑھی تو پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ یقوم فی السفوف وفی محل السفوف جس جگہ صفحہ کڑی ہے وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا ہے بل یجب علیہ یسولیہما اندباب البسدد امام ابو جعفر تحاوی نے کہا ہے دروازے کے پاس کوئی جگہ ہو تو وہاں پڑھ کے آجائے یعنی جماعت کی موجودگی میں سنت پڑھنا یہ پسند نہیں کیا ہی ہے اور کسی نماز میں ایسی سنت نہیں ہے کہ آپ کسی کوئی اجازت دے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی آپ یہ پڑھ کے آجائیں لیکن سنت فجر کے لیے یہ تعقید آئی ہے کہ اب ایک تو صفحوں میں نہ کھڑے ہو کم سے کم امام کی آواز آتی ہو یہاں تک کہ صغیری اور کبیری شرحہ منیہ میں ہے کہ اگر چھوٹی مسجد ہے اور بس وہی مسجد ہے اور وہی صفحے ہیں تو یتروں کو ہاں چھوڑ دے سنت رہنے دے پہلی شرط تو یہ ہے کہ بلکل جماعت کے روبرو کھڑے ہو کر سنت فجر نہیں پڑھی جائے گی اگر ایسی صورت پیش آ رہی ہے تو سنت فجر شروع سے ہی چھوڑ دے اور دوسری شرط یہ ہے کہ کم از کم دوسری رکعت کے رکو تک آنا ممکن ہو کہ امام کے ساتھ دوسری رکعت کے رکو تک آنا ممکن ہو اگر رکو فوت ہو رہا ہے دوسری رکعت کا بھی تو سنت چھوڑ دے اور اگر قوم افوت ہو رہا ہے چھوڑ دے سجدہ دوسری رکعت کا چھوڑ دے سنت بعض علماء کو یہ خیال ہوا ہے کہ دوسری رکعت کا رکو بھی نکل گیا ہے اب سنت پڑ گیا ہے یہ فوش غلط ہے صاحب کانز کی پہلی غلطی یہ سمجھی گئی ححمد نصفی نے کانز میں بدترین خطا کی ہے تمام فقہان فتاقبوہ اس کا تعاقب کیا ہے کہ یہ نہیں ہے مسئلہ کا مطلب بس دوسری رکعت کے رکو تک وقت نہیں مل رہا ہے تو سنت فجر کا موقع ہی ختم ہو گیا ہے اب پڑھنے والا گناہگار ہوگا اس لئے جماعت کی موجودگی میں سنت پڑھنا اکبر القبائر سمجھا گیا ہے بدترین گناہ یا ہم زہر کی نماز میں سنت کے مطابق تیوال مفصل پڑھتے تو ہمارے بعض طلباء ہمارے بعض بھائی وہ سنتوں کی نیت بان لیتے ہیں یہاں ادارے میں ایک شخص رہتا ہے اس کو میں نے ایک دن کہا کہ جب جماعت کڑی ہونے والی ہو پتا ہے تو بھی سنتِ زہر کی نیت نہ باندھے یہ بھی مقابلہ جماعت ہے وہ حرام ناجائز ہے تو میں نے کہا طلباء کو در خیال نہ کی یہ نئے لڑکے بھی آئے ہیں ان کو مسائل بہت کم معلوم ہیں بدقسمتی سے مسائل بیان نہیں ہوتے مسائل کے بیان کا بہت زیادہ فقدان ہے جس قدر امت کو ضرورت ہے اتنا بیان اور تفصیل مسائل میں نہیں ہے اور یہ ضروری ہے تاکہ امتِ مسلمہ رہنمائی حاصل کر لے رہنمائی مسائل کو کہتے ہیں فضائل سے رہنمائی نہیں ملتی اس سے تو خالی شوق بڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو میں نے جس ساتھی کو کہا ہمارے ادارے میں رہتے ہیں اور بہت جان و جگر ہیں میں نے سمجھایا کہ میں بس جماعت کڑی ہو رہی ہے تو یہ خیال لکھیں کہ یہ نہیں اتنا باندھے مجھے کہا بس آپ جائے مجھے کہا آپ جائے اور اللہ ہوا مجھے کہتے ہیں بس آپ جائے میں بھی سمجھا رہا ہوں اللہ ہوا مجھے بردست عمل کر لی عمل ہوتے ایسا کمزوری عملی کتنی زیادہ ہو گئی ایک طالب علم سے میں نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اکثر دیر سے آتے ہیں اور اس طرح سنت پڑھتے ہیں کیوں کہ اللہ کی عبادت کرنے کا شوق ہے میں نے کہا پانچ دیسمنٹ پہلے آنا ہے یہ عبادت نہیں ہے حدیث شریف میں تو ہے کہ منبکرائل الصلاة صویرے آنا چاہیے اور اتنی فضیلت آئی ہے کہ جو صویرے جمعہ پڑھنے آئے فَقَأَنَّمَا تَقَرَّبَ بَدَنَةً گوئے کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک اوڑ نہر کیا غیرات کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ توفیق دے اور اللہ جل جلالو امَّنَوَالُهُ خاص مدد فرمائے تو جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ جمعہ کے دن فجر کے بعد اوڑ نہر کرے اور فقراء و مساکین میں تقسیم کریں اور جو اس کے بعد آیا فَقَأَنَّمَا تَقَرَّبَ بَقَرَتَنَ گوئے کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک گائے خیرات کی اور جو اس کے بعد آیا فَقَأَنَّمَا تَقَرَّبَ قَبَشَنْ اَقْرَنَا گوئے کہ اس نے سینگو والے مینڈا خیرات کیا جو اس کے بعد آیا فَقَأَنَّمَا تَقَرَّبَ دَجَاجَتَن گوئے کہ ایک مرغہ یا مرغی خیرات کر لی اور جو اس کے بعد آیا جیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک انڈا مرغی کا اس نے صدقہ کیا اس کے بعد وقت خدبہ شروع ہوتا ہے اور فرشتے بھی خدبہ سننے کے لیے لکھنے کے جو ریجشٹر تھے فضائل اور ثواب وہ تواؤ سخفہ ہم بخاری میں صحیفے بند کر لے تھے بس اب ڈیوٹی ختم ہو گئے اب ہم خدبہ سنیں گے تو جہاں پیغمبر نے یہ ترغیب دی کہ نماز کے لیے سویرے آنا چاہی جتنے سویرے آئے فائدہ ہے اللہ اکبر ہمارے ایک بزرگ تھے وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں نے اتنے سال تک تو جمعہ کے لیے اس وقت آنا شروع کیا تھا کہ مجھ سے پہلے کوئی نہیں آئے کہنے لگے ہم مسئلہ لوگوں کو معلوم ہو گیا تو میں جب بھی آتا ہوں چالیس پچاس آدمی آ چکے ہوں تو میں نے کہا اس میں تقابل نہیں ہے جو جس قدر سویرے آئے گا اترے آجر زیادہ پائے گا اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ صحت کس قدر قیمتی چیز ہے کیونکہ طویل وضو رکھنا اور دیر تک مسجد میں بیٹھنا یہ بھی بہت انچے عامال میں سے ہے امام ترمیزی نے سنن میں باپ قائم کیا ہے باب المق سے فی المسجد دیر تک مسجد میں رہنا چاہیے آنا صویرے ہو جانا بالکل آخیر میں ہو تو یہ باتیں اس لئے کہی جاتی ہے کہ ہمارے بائی لوگ یہ لوگوں کو پھلانگنا اور بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے آگے بڑھنا اس جیسے جرائم اور گناہوں سے باز آ جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لول ملک ولول حمد وعلا کل شین قدیر اب اگر ایسی صورت پیش آتی ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تو پڑھ لی لیکن دو رکعت سنت رہ گئی تو پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص نے اس طرح فرضوں کے بعد دو رکعت پڑھی آپ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور بڑی حیرت کیا آپ نے جب وہ سلام پھیر گیا تو آپ نے بلالیا اور فرمایا سولاتان امان دو رکعت پڑھنے کے بعد پھر وہی پڑھی اس نے کہا نہیں حضرت میرے پہلے کی دو سنتیں رہ گئی تھی وہ میں نے پڑھ لی آپ نے کہا کہ فلا ازرخین ازر آئندہ کے لیے یہ کام نہ کرنا بعض علماء نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہاں اگر وہ دو سنتیں رہ گئی تھی اور آپ نے پڑھی تو کوئی بات نہیں حالانکہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوا کیونکہ اس طرح تعجب آپ نے زہر کے بعد سنتوں پر نہیں کیا کیونکہ وہ معمول ہے کہ اگر قبلیہ بھی رہ جائے تو زہر کے بعد پڑھا جاتا ہے لیکن آپ کی اتنی بڑی حیرت اور اس سے سوال اور حیران ہونا اس کے اوپر کہ ہمارے ساتھ نماز فجر باجمات پڑھی اور پھر دو رکعت پڑھ رہا ہے یہ آپ کے ذاوی خیال میں بھی نہیں ہے کہ کوئی امتی اس وقت سنت پڑھتا ہے تب ہی تو آپ نے کہا سلطان امان ہمارے ساتھ پڑھی ہوئی نماز پر اور نے کہا کہ حضرت میری پہلے کی دو رکعت رہ گئے آپ نے کہا آئندہ کے لئے کام نہ کرنا اس لئے امام ابو حنیف رحمت اللہ کے نزدیک اگر یہ دو سنت رہ گئی فجر کی تو اس کی قضا نہیں ہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ سنت وقت کے اندر سنت ہے وقت کے بعد سنت نہیں محل موقع ختم ہو گیا تو فجر کا وقت طلوع شمس پر ختم ہوتا ہے سورت نکل لے کے ساتھ وقت فجر ختم ہو گیا اب جو نماز پڑھے گا وہ قضا کرے گا وہ قضا سنت نہیں ہے قضا و عجب کی تو ہے جیسے وطر رات کو رہ گئے یا کسی نے اس خیال سے کہ آخیر میں پڑھنا افضل ہے اور وقت و سباہ داخل ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ پہلے تین وطر پڑھ لے پھر دو سنت فجر پڑھ لے اور پھر فرض باجمات یا اپنی پڑھ لے لیکن اور کسی سنت کی وقت گزرنے کے بعد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جیسے تراوی کی نماز کسی کی رہ گئی تو رات اس کے لیے شرط ہے اگر وقت صبح داخل ہو گیا تو تراوی کی نماز نہیں پڑھی جائی لئن سننا فی محل لہا سننا وبعدم دی وقت ہا غلیصت بسننا محققل الاطلاق ابن الحمام شرع ہدایہ صفحہ ایک سو بارہ جلد اول میں فرماتے ہیں کہ جو سنت محل میں ہوتی ہے محل کے بعد سنت نہیں رہتی اسلام میں کسی سنت کی قضا نہیں ہے حسن ابن زیاد امام عظم کے ایک شاگر ہے قال الحسن انسواللہوما بعدما تلاتے شمس وفحسن امام حسن ابن زیاد نے کہا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد تو ویسے بھی نفل پڑھنا جائے دو رکعت شراغ کی پڑھی جاتی ہے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کے بعد چار رکعت پڑھی جاتی ہے دن بر کے غم ہم پریشانی صدموں کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے علماء نے فتو دیا ہے حسن کے قول پر کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لینا بہتر ہے ضروری نہیں ہے کیونکہ سنت تو رہی نہیں ہے یہ تفصیل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے کان کھلے اور دل میں مسئلہ بیٹھ جائے اور عمر بر گمرائی نہ کرے بالکل چھوڑ دینا یہ بھی غلط طریقہ ہے بہت مواقت سنت ہے اور جماعت کی موجودگی میں پڑھ لینا بھی مفصل ہے اس میں تفصیل ملہوز ہے کہ دوسری رکعت کا رکو تک آنا ممکن ہو تو پڑھے ورنہ نہیں اور یہ کہ امام کے روبرو و صفوں میں کھڑے ہو کر پڑھنا بھی بدترین گناہ ہے اکبر اور کا باہر لکھا گیا ہے کیونکہ پیغمبر کہتے ہیں یہ ہماری جماعت اسلام کی ہدایات میں سے ہے تلک الجماعت من سنن الہدا یہ نماز با جماعت وہ سنتیں جس سے ہدایت وابستہ ہے یعنی جب تک امت ہدایت پر رہے گی مسجدوں میں جماعتیں ہوگی اور جب تک آدمی نماز با جماعت کا احتمام کرے گا اللہ اس میں ہدایت محفوظ رکھے گا اور جتنے لوگ بس جد میں نماز با جماعت پڑھنے آئیں گے وہ ہمیشہ حادی و محتدی ہوں گے تلک السولہ یا تلک الجماع من سنن الہدا وَلَا يَتَخَلَّفُ أَنْهَا إِلَّا مُنَافِقُ اس سے قصدن پیچے رہنا یا اس کے روبرو کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا یہ منافق کا گاب سخترین قسم کا حملہ کر لیا اس کے اوپر کیونکہ جماعت قصدن چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے تارق الجماعت ملہون لا صلاة لجار المسجد اللہ فی المسجد اور وہ ایک آدمی کا قصہ لکھا ہے کہ اس کے کئی نماز با جماعت نکل گئی تو اس نے وہ حدیث شریف بخاری شریف مسلم کی سنی تھی کہ جو شخ نماز جماعت سے پڑے اس کو ستائیس گناہ ثواب بلتا ہے تو اس نے وہ نماز ستائیس مرتبہ پڑی لیکن اخیر میں اس کو یہ ہاتفی آواز آئی غیب سے کہ آپ نے ایک نماز ستائیس مرتبہ پڑی ہے آپ نے نماز جماعت سے نہیں پڑی ہے اور نماز میں جو قائدے میں لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ سوالحین خدا یا آپ کی سلامتیہ ہم پر بھی ہو اور آپ کے نیک بندوں پر بھی ہو اس سے بہت محروم ہوں گے کیونکہ یہ تو تب ہوگا جب آپ نماز میں شریک ہوں گے تو سوالحین میں سے ہوں گے نماز میں شریک نہ ہونے والا تو تحریکین میں سے ہے جماعت چھوڑنے والا خود قباحت اور سزا کا مستوجب ہے بعض باتیں ایسی ہیں جن کی طرف غور کرنا بہت ضروری اب پیغمبر مرسل ہے نبی مصطفیٰ و مجتباہ و امین اللہ علا وحی السماع ہے اور وہ بیمار ہے اور اتقدر طبیعت ناساز ہے کہ وہ مہات الممنین کو کہا کہ پانی ٹب میں رکھو تاکہ میں اس میں نہا ہوں اور صاف سترہ ہو کے پس جد جاؤ بی بیوں نے پانی سے ٹب بھرا آپ اس میں اتر گئے اور اس کے ساتھ ہی آپ ٹھوڑی دیر کے لئے غنود گیسی ہو گئی کمزوری کی وجہ سے پھر بی بیوں کو سمجھائے کہ بہت آہستہ آہستہ پانی ڈالو جب بی بیوں نے ہر طرف سے پانی ڈالا تو آپ نے کہا قط فالتن ہو گیا بس آپ نے اپنا کام کر لیا آپ نے کپڑے پینے باہر آئے اور فرمایا کہ ابباس اور علی کو بھلاو اندازہ ہو گیا کہ چل نہیں سکتا اور ابباس اور علی کو چلنا سے کہایا کہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھو میں تو بیمار ہوں مسجد تشریف لیا ہے جماعت کی اجازت آپ نے دی تھی آپ کو دیکھ کر ابوکر صدیق پیچھے اٹھے اور آپ مسلح پہ آکے بیٹھ گئے یہ نماز آپ نے بیٹھ کر پڑھائی ہے اور ایسی کی درمیان میں ابو بکر تھے وہ آپ کی آواز سنتے تھے آواز مبارک اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ صفحہ اول بھی نہیں سن گئی لیکن جماعت میں آیا بڑی حیرت کی اور وہ ایک صحابی نے آپ سے کہا کہ حضرت میں خود بھی قوم کا امام ہوں کچھ بڑا پاس آگیا اور میرے اور میرے گھر اور مسجد کے درمیان میں سیول پانی کا سہلاب آ جاتا ہے بارش میں کئی کئی گھنٹے رہتا ہے چل نہیں سکتا ہو آپ کسی دن میرے گھر ترشیف لائے اور وہاں آپ نماز پڑھے تاکہ ہندہ میں عذر کی وجہ سے وہاں نماز پڑھو آپ نے کہا بہت ہشہ میں آ جاؤں گا ایک دن ایسا تاکہ آپ ترشیف لے گئے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر دو چار صحابہ بھی ساتھ تھے آپ کے ان کے گھر ترشیف لے جانے سے تمام صحابہ اس پاس سے وہاں آ گئے انہوں نے ایک بہترین قسم کا حلوہ پکایا تھا اور اس پر سب کی دعوت فرمائی آپ نے دو رکعت وہاں پڑھائی لوگ پیچھے کڑے ہو گئے اور وہ صحابی پھر ہمیشہ جب معذور ہوتے بیماری بڑھ جاتی تو وہاں نماز پڑھتے پیغمبر کے زمانے میں کسی جگہ کو نماز کے لیے بنانے کے لیے ضروری تھا کہ پیغمبر خود یا ان کا بھیجا ہوا آدمی جا کے وہاں شروع کر لے یہ پیغمبر کا اختصاص ہے اور فضلت ہے اللہ اکبر یہ دو رکعت جو آپ نے پڑھی ہے ان کے گھر میں یہ اس مقصد کے لیے کہ یہ جگہ مقدس ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے یہ گھر یا نمازیں پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے اجتماعی دعا فرمائی ہاتھ اٹھا گا وَدْعَا لَهُمْ مِنْ جَمِعِ حَزَافِرِ الدُّنْيَا وَلْآخِرَةِ محدثین کہتے ہیں کہ سنت یا نفلوں کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے دو جگہ اور فرض بھی اجتماعاں پڑھے جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ فرضوں کے بعد بھی اجتماعی دعا اس کے ساتھ فقہانِ الْحَاقِ کیا ہے الْحَقَ بِهَا الْفُقَهَا الْمَكْتُوبَةِ کیونکہ جو وجوہ نفلوں میں ہیں سنت میں ہیں وہ فرضوں میں بھی ہیں اور بہت سارے علماء نے یہ خیال بھی فرمایا ہے ان کا خیال فقہ و حدیث کے عین مطابق کہ چونکہ فرض نماز کے بعد جب سنتیں ہوں تو طویل دعا یا تسبیحات کے لیے بیٹھ کر یا عیت الکرسی اور استغفار کے لیے بیٹھے رہنا ناپسند فرمایا گیا بلکہ مختصر دعا بمقدار اللہمہ انتہ السلام کر کے سنتیں پڑھی جائے اور سنتوں کے بعد اگر کوئی حرج نہ ہو تو لوگ اور امام مل کے دعا مانگ سکتے ہیں اور یہ سنتوں کے بعد جو اجتماعی دعا ہے یہ اصل ہے اور فرضوں کے بعد اجتماعی دعا یہ اس کا تابع ہے اصلاً ثبوت بعد سننور رواتے میں دعا اجتماعی یا جماعت کے ساتھ مانگنے میں احادیث قولیہ بکسرت ہے اور یہ قائدہ ہے کہ جب قولیہ حدیث موجود ہو تو فعل کی طلب کی ضرورت نہیں ہے لینن القولہ والشرع وَأَمَّا فَيْلُهُ فَيَحْتَمِلُوا تَقْسِيصَ وَتْتَعْوِيرُ اصل ارشاد جو ہے وہ پیغمبر کا فرمان ہے ارشاد ہے اقوال ہے فعل میں تو بہت گنجائش ہے آپ کی وفات کے وقت نو بیویاں ہیں ایک وقت میں گیارہ جمع ہوئی ہے اور منکوہات سترہ ہے اور کنیز ساتھ ملا کر سینٹی سے لیکن امت کو اجازت نہیں ہے چار سے زیادہ ایک وقت میں رکھنے کا یہ فعل ہے اور یختص بررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے ساتھ خاص آپ نے جو نماز پڑھائی آخری نمازوں میں بیماری کے اندر اس میں دو امام ہیں ایک آپ ہے اور درمیان میں ابو بکر ہے ایسی امامت امت میں کسی کو اجازت نہیں بہت سارے امور میں آپ کا اختصاص ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا امام اور قوم کسی بھی نماز کے بعد مل کر دعا مانگے یہ پسندیدہ ہے فرضوں کے بعد مختصر اور تمام معمولات سے فراغت پر تفصیلاً یہ پسندیدہ ہے کیونکہ حدیث ترمیدی شریف میں ہے تین آدمیوں سے اللہ بڑا خف آئے اور ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا ایک وہ شخص جو لوگوں کے گھروں میں جانگتا ہے اور دوسرا وہ شخص جس کو پشاپ پاکھانے کا تقاضہ ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے فارغ ہو جاؤ پھر آرام سے نماز پڑھو تیسرا وہ امام جو اپنی دعا مانگے قوم کے ساتھ مل کے نہ مانگے اس میں ترغیب دیا اپنے قولن کہ امام اور قوم کا مل کر دعا مانگنا پسندیدہ آمد ہے ہمارے ہندوستان کے اکابر علماء و فقعاء و محدثین وہ فجر اور اثر کے بعد تفصیل سے اور بقی نمازوں میں فرضوں کے بعد مختصر دعا مانگتے ہیں ہم اسی پر عمل پیرا ہے لیکن صوبہ سرحد میں بلوچستان میں کشمیر میں اور بہت سارے علاقوں میں تفصیلی دعا سنتوں کے بعد مانگتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اس کا انکار کر رہا جہل ہے ہاں یہاں ہمارے بزرگوں کا عمل نہیں ہے تو ہم اس کا اتباع کر رہے ہیں امام العصر محدث کبیر فقی علی الاطلاق آیت من آیات اللہ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دیوبن میں سنتوں کے بعد دعا نہیں فرما دیتے لیکن کشمیر جب تشریف لے جاتے تھے وہاں روایت تا فرما دیتے یہ علم کا توصہ ہے علم جب وسیع ہو تو آدمی کو ہر موقع و مال کی رہنمائی کا پتہ ہوتا ہے ایک بہت بڑے بزرگ تھے شیخ الادیس مولان نصیر الدین غرغشتوی اور ان کے ایک بہت بڑے شاگر تھے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تو مولانا نصیر الدین صاحب علاقے چچبے ایک جگہ غرغشتو وہاں کے باشن دیتے اور آپ کا درس حدیث سمرکند اور بخارہ اور ترمز کی درسوں کا یادگار درس تھا ہزاروں طلبہ اس زمانے میں ہوتے تھے حضرت کا عمل تھا کہ فرضوں کے بعد مختصر تھا آپ پھر سنت اور نوافل سے فارغ ہو کے پہلے زمانے میں لوگ جلدی نہیں بھاگتے تھے بیٹھے رہتے تھے بات میں بات یاد آج نوجوان لڑکے جلدی کرتے ہم مسجد میں نماز پڑھ کے پھر گھر جاتے تھے واقعی جب میں بیٹھ گیا تو ہمارے امام صاحب مولانا احسان الحق رحمت اللہ لے وہ نے بڑی خوبصورت باتی کی اور بڑی اچھے مسائل بیان کی والدہ مجھے پابن کرانے کے لیے آجنل صاحبی ایک صاحب سو ہوئے ہم کو صاحبی حق صاحب کہتے ہیں استاس کے بیٹھے تھے میں بتاتا تھا کہ آج یہ وہ پوچھتی اس لیے تھی کہ یہ جلدی تو نہیں بھاگا اور دوسری بات یہ کہ اس کو شوق سے سنے گا تو یاد رہے گا یہ غریب جو ابھی بہت مصروف ہو گئے اور بڑے پریشان بس مشکل سے صرف میں آتے ہیں اور بڑے پھر بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھا وقت نصیب کرے مجھے بڑا رحم آتا ہے ان میں بعض اوقات ہم سلام پھیرتے ہوئے ایک آج نوٹ کڑا ہو جاتے ہیں فور کیا تکلیف ہو گئی پیٹھ میں آگ کا شولہ بڑھ گیا ایسے پکوڑے سمو سے کباب کھانے کی حاجت کیا ہے رکتی شاہ گھوڑی ہو چیئے ہو خوڑل سڑی نہیں جی گاڑی باہر گھڑی ہے گھر والی بھی بیٹھی ہے ٹھیک ٹھیک گھر گاڑی بھی ذرا غلط گھڑی کیا جن دی وہ آزار تو ہیں انسانوں کے سرانکوں پر میں علماء و طلباء سے کہتا ہوں شکر کرو ہمیں تو سب کچھ یہی مسلح و ممبر سے مل رہا میں نے اپنے پوری زندگی میں ایک بیٹا ہے انور شاہ اتر کا قطرہ لیکن میں نے اس کے لیے سوائے اس کے کوئی دعا نہیں کی کہ یا اللہ اس کو ممبر اور محراب کے ساتھ محبت عطا فرماؤں اور میں نے ایسے لوگوں سے اس کو دور رکھا ہے جو ان کو دنیا دار بنانا چاہتے ہیں میں نے کہا تمہیں ڈیفینس اور کلفٹن اور امریکہ اور برطانیہ کی کوئی ضرورت نہیں وہ سب آپ کے جوتوں میں آئیں گے آپ کو اپنے محراب اور ممبر اپنے باپ کی عزت اور علمی مقام کا محافظ ہونا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تم نے سوچا بھی نہیں دوسرے لوگوں کو نصائح سے زیادہ اپنی اولاد کا حق ہے اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو اور اہل و آیال کو جہنم سے بچاؤ میں نے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا ہے اس کے سنانے سے مجھے سینے میں درد رہتا ہے ایک بہت بڑے عالم تھے اور وہ اپنے وقت نے افغانستان میں جب علوم شریعہ نافذ تھے اسلامی امارات تھی تو وہ اس میں قاضی القزات چیف جسٹس رہے تھے اتفاق سے بڑاپا گزار رہے تھے وہ کوئٹہ میں اور ہمیں اس زمانے میں بہت شوق تھا وہ اب بھی ہے لیکن اب وہ سیاد نہیں ہے کچھ کتابیں دیکھنے کے لیے میں ان کی خدمت میں گیا ہمارے عزیز اور محسن دوست قاضی اخصان صاحب کاسی روڈ پر ان کا کتب خانہ آئے مکتبہ غزالی وہاں بیٹھ کر کے حضرت بھی دشیف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ اب میرے بڑاپا آ گیا کتاب پکڑنا بھی میرے لیے آسان نہیں بہت اچھی خاصی عمر دی سو سال کے آزباز اور آپ بڑے بازوق ہے اور آپ کے بیٹے کا نام انور شاہ ہے اور ان کو حدیث کی اجازت خواب میں امام الاسر مولانا انور شاہ نے دی انہوں نے مجھے سنایا کہ میں نے چالیس سال فقہ و نہ ہوا صرف منطق پڑھایا ہے مشکات کسی نے مجھ سے نہیں پڑی لیکن جب حضرت شاہ صاحب نے خواب میں میں نے ملاقات کی اور میں نے کہا حضرت میں دیوبند تو جانا سکا آپ میرے بانی کر کے مجھے اجازت دے کہ آپ کو اجازت دے کہ میں نے سوچا کہ بس خیالات تھے پہلے سے سوچ رہا تھا کہ جب نین سے بیدار ہوا تو چالیس طلب آئے اور انہوں نے کہا ہم آپ سے دورے عدیث کریں حیران ہوں کہ خواب میں نے دیکھا بیان نہیں کیا اور پڑھنے کے لئے اللہ نے لوگ بھیجے بعض خواب اپنی صداقت سے برپور ہوتے ہیں مجھے کہا کہ یہ میرے کتب خانہ ہے اس جیسے کتب خانہ پورے پاکستان میں کہی نہیں اور پہلی مرتبہ ان سے مجھے علم میں آیا کہ ایک مفتی ایک قاضی ایک قاضی القضاء ان کی قضاء افطار اور صدر الافطاع کے لئے چھے سو چیاسٹھ کتابیں چاہیے چھے سو چیاسٹھ کتابیں ایسی ہیں کہ وہ اس کے پاس ہونا چاہیے فرمائے یہ میرے کتب خانہ میں چھے سو چیاسٹھ ہیں اور بھی زیادہ ہے یہ آپ انور شاہ کے نام پر لے جائے میں نے کہا صرف میں نے پوچھا کہ کوئی بیٹا عالم نہیں کہہ نہیں بیٹا ہے ہی نہیں تو عالم کہا سے ہمارے دوست کاریخصان صاحب بھی مسکرائے اور ان کی عام کو سہنسو گرے تو پتہ چلا کہ چودہ بیٹے ہیں ایک بیوی سے دس اور دوسری سے چار اور چودہ کے چودہ مدرسوں سے پڑے ہوئے کیا پھاڑے ہوئے اور پھر مجھے قائص صاحب کہتے ہیں کہ تماشا دیکو غالقان بھی اخفلہ کتاب انہوں نے رہا گھنڈے ہو رہاڑی جزا خرص کا تمام کو طبخانہ بیٹوں نے جھاڑو لگایا کہ بھئی ہمارا گرف آرے ہو جائے قائص صاحب ماتوئی ما سرد گزارو پیسی نشتہ قرآن شریف میں ہے کہ انبیاء جب دعا مانگتے تھے تو صرف بیٹا نہیں نیک سالے اہل و اصل بیٹا مانگتے تھے رب حبلی من لدن کا ذریعتن طیبہ خدا ہے ایسا بیٹا جو جو پانک صاف ہو علم اور عمل سے آراستہ پیراستہ ہو صرف اولاد مانگنا غلطی ہے بہت سخم اولاد پیدا ہو جائے گی لیکن بچیوں سام کی طرح ڈسے گی آپ کے نام مٹانے کا سبب بن جائے گی اللہ تعالیٰ سب کی اولاد نیک بنائے اور آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سکون مستقبل کا سرمایے افتخار بنائے حدیث شریف میں ہے جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے اول مولود ولد فی المدینہ بعد ماہا جرو حجرت کے بعد پہلے بچہ جو مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن زبیر ہے تو آپ نے فرمایا اللہم جعلہ مولودا سالح وقررت لعین ای ابویہ وجعل لہما خیر زخر فی الدنیا والآکرہ مسند ابی آلہ آپ نے فرمایا اللہ اس بچے کو نیک بنا والدین کی آنکھوں کی تھنڈک بنا اور دونوں جہانوں کے اندر ان کی عزت اور نجات کا سرمایہ بنا اسی طرح دعائیں مانگا کرو گے یا اللہ اس بچے کو نیک بنا صالح بنا آنکھوں کی تھنڈک تسلی کا سامان بنا اور یہ میری عزت آفرینی کے بواعث بنا کلیسہ نہ ہو کہ اتنا احل بیٹے کی ویسے باپ کھانے میں بیٹا ہوا ہو گھر پہ چاپے لگ رہے ہو یہ سارے کے سارے یہ دہشت وخشت کہاں سے آئی بے تربیت اور بے تعلیم بیٹے کو چھوڑنا جیسے اپنے گھر میں کیکر کی جھاڑیاں لگوانا ہے اولاد ہو اور آپ ان سے بے فکر ہو بے فکر نہیں ہے آخرت تبا ہو جائے گی آپ کی جیسے ان کے نیک عامال کا تجھے عجر ملے گا اگر یہ گندہ کام کرے تو بھی آپ کی پکڑ ہوگی علماء سب جانتے ہیں کہ بعض صورتوں میں جب بیٹا قتل کر لے یا کوئی زیادتی کر لے تو باقاعدہ خاندان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں آقلہ پر دیعت آتی ہے خاندان باپ کی طرف سے جو لوگ چچے تائے سارے لوگ پکڑے جائے کیوں؟ آپ کا بتیجہ آپ کا بیٹا ان کا بیٹا آپ کا عزیز ہی برباد ہو رہا تھا کہاں گئے تھے آؤ اس کی جگہ تعوان برو پچاس آدمی پکڑے جائیں گے علماء کہتے ہیں اسی طرح آخرت میں بھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ حافظ قرآن دس آدمیوں کو بخشوائے گا عالم دین ایک پورے گاؤں ایک پورے شہر بلکہ ایک عالم دین کے علم کی روشنی میں جتنے لوگوں نے ہدایت پائی وہ سب کے بقامات و رجر اس کو برقرار مل رہے اس طرح خدا نہ خواست اگر بجائے فائدے کے نقصانات ہو رہا تو اس کے بھی اوپر پڑھنے اور و بال سہنے کا اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ سب کا انجام بخیر و آفیت فرمائے و آخر